آج ہم بنائیں گے بیف یخنی پلاو جو کہ ہوتا ہے ہر کسی کا فیورٹ ہر کسی کو بہت پسند ہوتا ہے کیسے بنتا ہے کون سے مسائلے ڈلتے ہیں کیا ریسپی ہے اور اس طرح سے خوبصورت سا مزے کا گورلن کلر کیسے آ سکتا ہے پیاس کتنے براؤن کرنے ہیں پوری ڈیٹیل سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ہے تو چلیئے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوٹ سیکرٹس تو چلیئے شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں بہت ہی مزیدار یہ والا یہنی پلاو تو جس کے لیے ہمارے پاس ڈیڑھ کلو چاول ہیں ڈیڑھ کلو بیف ہیں تین بڑے سائز کے ٹرماتر ہیں تین بڑے سائز کے پیاس ہیں اور آٹھ سے دس ہمارے پاس ثابوت ہری مرچے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے پریشر ککر اور اس میں ہم ڈال دیں گے جو ہمارے پاس ایک ڈیڑھ کلو بیف ہے اس طرح سے تو یہ مکس ہے ہڈی والا گوشت بھی ساتھ ہے اور بون لیس بھی ساتھ ہی تو اس طرح سے چار سے پانچ اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے چھوٹی الائچیاں اور چھے سے ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے بڑی الائچیاں تاکہ جو آپ کا یہنی پلاو ہے وہ بہت خوشبودار بنیں ایک ٹیبل سپون ڈال دیا اس میں ثابوت زیرہ اور ایک ٹیبل سپون اس میں ڈال دیا ہے ثابوت کالی مرش کا اور ایک ٹیبل سپون اس میں ہم ڈالیں گے خوشک ثابوت گول بالا دھنیا اور یہاں پہ ایڈ کریں گے دو بادیان کے پھول اور یہاں پہ اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون لیسن کا پاودر ایک ٹی سپون ادرہ کا پاودر اگر آپ کے پاس یہ نہیں تو آپ فریش والا بھی یوز کر سکتے ہیں ایک ایک ٹی سپون ٹھیک ہے اور ایک ٹی سپون ڈال دیا ہم نے اس میں سانف دو تیز بات اور دو ٹیبل سپون اس میں ہم ایڈ کریں گے نمک تو یہ ڈال دیا اب یہاں پہ اس میں ہم نے پانی ایڈ کرنا ہے پانی اس میں ہم کتنا ایڈ کریں گے دو لٹر کیونکہ ہمارے پاس جو یہ میٹیریل ہے یہ ہے تقریباً تین کلو کا ڈیڈ کلو بھی میٹھے اور ڈیڈ کلو ہمارے پاس چاول ہیں تو دو لٹر یہاں پہ ہم نے پانی آئیڈ کر دیا سبھی چیزوں کو گوشت کے اندر ہم نے اس طرح سے مکس کرنا ہے اور یہ دیکھئے مکس ہو گیا اب یہاں پہ اس کو ہم نے ڈھکن لگانا ہے پریشر ککر کو بند کرنا ہے اور اسے ہم نے بیس سے بائیس منٹ کے لیے پکنے دینا ہے ٹھیک ہے بیس سے بائیس منٹ میں گوشت گل جائے گا اب چلتے ہیں دوسری سائیڈ پہ جہاں پہ ہم نے فلم کے اوپر رکھا ہے نئے والا تسلا اس میں ہم آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی ریسپی تیار کریں گے اور وہ ہم اس میں بنائیں گے یہنی پلاو ٹھیک ہے جیسے ہی آئیل گرم ہوگا پھر آپ نے اس میں تین کٹے ہوئے پیاز ڈال دینے ہیں ایک دم سے آئیل میں آپ نے پیاز نہیں ڈال لیں اگر تھوڑا سا اس کو آپ گرم کریں گے تو پیاز آپ کے جلدی گورڈن کلر میں آ جائیں گے تو یہ دیکھئے یہاں پہ آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں اسی طرح سے ہمیں گورڈن کلر چاہیے اس سے زیادہ اگر کریں گے تو آپ کے چاول جو ہیں وہ پلاو نہیں وہ پھر گڑو والے چاول بن جائیں گے تو یہاں پہ فورا ہم نے ڈال دینے ہیں تین بڑے سائز کے کٹے ہوئے ٹرماتر تھوڑا سا پانی کا چھینٹا لگائیں گے اس طرح سے وہ اس لیے کہ جو ہمارے پیاز ہیں یہ زیادہ گورڈن کلر نہ پکڑیں مکس کریں گے اور یہاں پہ اس میں اب ہم نے ڈالنا ہے لال مرش کا پاودر ایک ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے یہ دیکھئے ایک ٹیبل سپون ریڈ چلی فلیک اور اس کو تھوڑا سا اور ٹیسٹی بنانے کے لیے تاکہ اس کا ٹیسٹ باہر نکل گیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ایک چوتھائی چمچ بلیک پیپر یعنی کہ کالی مرش کا پاودر ٹھیک ہو گیا اب ان سپائسز کو ڈال دینے کے بعد ہم نے مسالے میں ان کو اچھی طرح سے مکس کر رہا ہے اور جو باقی سپائسز اس میں ہم نے ایڈ نہیں کیے وہ چونکہ ہم اپنی جو یخنی تیار کر رہے ہیں اس میں ہم نے ساری چیزیں ایڈ کر دی ہیں تو یہ مکس کرنے کے بعد اب ہمارے پاس جو ہری مرشے ہیں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے چھے سے سات آٹھ ہمارے پاس جو ہری مرشے ہیں وہ ہم نے ڈال دی ہیں اور ان کو جسٹ ہم نے ایک سے دو منٹ کیلئے ان کے اندر بھون لینا ہے اور یہاں پہ جو بہت ہی خوبصورت مزیدار سا مسالہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے کیونکہ آپ کے کھانے کی بیس ہوتی ہے آپ کے مسالے پہ اور یہ دیکھئے اس طرف جو پریشر ہے اس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے اور فلیم آف کر دیا ہے اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد ویٹ کرنا ہے پھر آپ نے اس کا ویٹ ہٹ آنا ہے اور پھر اس کا ہم ڈھکن کھولیں گے اوف بہت گرم ہے تو یہ دیکھئے اب ہم چلتے ہیں دوسری سائیڈ پہ اور یہ جو گوشت ہم نے بوائل کیا ہے اس کو ہم ڈال دیں گے مسالے کے اندر اس طرح سے اور سارا گوشت ڈال دینے کے بعد آپ نے مسالے میں گوشت کو پانچ منٹ کے لیے بھون لینا ہے یہاں پہ جو چمچ ہے وہ ہم چینج کریں گے تو یہ والا جو چمچ ہوتا ہے یہ چاول پکانے کے لیے ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں مسالے کے اندر ہم نے گوشت کو بھون لینا ہے گوشت کی بھونائی مست ہوتی ہے اب یہاں پہ اس میں ہم ایڈ کریں گے یخنی تو یہ دیکھئے ساری یخنی ہم نے ڈال دی ہے گوشت کے اندر اور یہاں پہ اب ہم نے اس میں بوائل آنے دینا ہے تو اس کے پر ڈھکن لگائیں گے یا ایسی رہنے دیں جیسی ان کے اندر بوائل آ جائے بوائل آنے کے دو منٹ کے بعد آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں چاول تو یہ میرے پاس بھیگے ہوئے چاول تھے چاولوں کو آپ نے لے کے ان کو آپ نے جب واش کرنا ہے آپ نے ان کو بہت زیادہ واش کرنا ہے بنا ملے ہوئے آتھوں سے کیونکہ چاولوں کے اندر بہت دست ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو کمپلین ہوتی ہے کہ چاول جو ہوتے ہیں وہ خوشبودار نہیں بنتے اچھی طرح سے واش کیا کریں اور پھر اس طرح سے پتیلی میں ڈالنے کے بعد اس کو صرف کوئی تین سے چار منٹ سلو فلم پر پکنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دھکن ہٹانا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو چاول ہیں ان کا تھوڑا سا جو پانی ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اب یہاں پہ اگین آپ نے بہت ہی پیار سے بہت ہی نازک ہاتھوں سے آپ نے ان سب چیزوں کو مکس کرنا ہے تاکہ جو چاول ہیں وہ ہر طرف سے اچھی طرح سے اور پرابر گلیں تو اس وقت جو بیف کی خوشبو ہری مرچوں کی خوشبو اور اس پہ ہم نے جو ایڈ کی ہیں چھوٹی اور بڑی الائچیاں بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے دوبارہ اس پہ ایک دفعہ اور ڈھکن لگائیں گے تو ایک دفعہ اور ڈھکن لگا دیا پھر اس کو دو منٹ پکنے دیا اس کے بعد پھر ڈھکن ہٹا دیا اور اب یہاں پہ دیکھیں چاولوں نے کافی سارا جو پانی ہے وہ سوک کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب یہاں پہ فائنلی ہم نے بہت ہلکے ہاتھوں سے اور یہاں پہ آپ دیکھئے کہ پکتے پکتے ہی جو تھوڑا بہت اس کے اندر پانی ہے وہ ڈرائ ہوتا جا رہا ہے اب یہاں پہ آپ نے فلیم کو سلو کر دینا ہے اسی طرح سے آپ نے بہت ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے اگر چمچ کو آپ نے اس میں تیزی سے ہلایا تو چاول ٹوٹ جائیں گے چاولوں میں کبھی بھی چمچ کو تیز نہیں ہلاتے ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے نورمل ہاتھوں سے آپ نے چمچ لانا ہے چاولوں کو ایک برابر کرنا ہے اور اس طرح سے آپ نے ڈھکن کے اوپر رومال کو لپیٹ کے اس کو دم لگانا ہے نیچے توا رکھنا ہے اور دم آپ نے کتنی دیر لگانا ہے پندرہ منٹ کے لیے تو یہ دیکھئے یہاں پہ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ آپ چیک کریں کیا لک ہے اور کیا کلر آیا ہے چاولوں کا یہ دیکھئے یہی اگر آپ پیاس کو تھوڑا سا اگر زیادہ کلر دے دیتے نا تو یہاں پہ جو چاول تھے ان کا بہت رار کلر ہو جانا تھا تو پلاؤ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ گولڈن کلر کا اچھا لگتا ہے اگر آپ اس طرح سے سبھی چیزوں کو فالو کریں گے تو آپ کے چاول بنیں گے بہت ہی اچھے ٹھیک ہے تو آپ ان کا کلر چیک کریں آپ اس کے جو کلر فل چیزیں ہیں وہ چیک کریں ٹھیک ہے اب ہم نے ان کو یہاں پیڑانے دیا ہے اور چاولوں کو ہمیشہ آپ نے چاول کی ڈنڈی سے ہلانا ہے اس طرح سے خوبصورت سے آپ نے ڈش لینی ہے وائٹ کلر کی اس کے اندر آپ نے اس طرح سے بیف یخنی پلاؤ ڈالنا ہے اور آپ نے ساری فیملی میں جا کر رکھ دینا ہے اس طرح سے اس کو تیار کریں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا بیف یخنی پلاؤ بن کے تیار ہے جو کہ بہت ٹیسٹی ہے بہت مزیدار ہے بہت خوشبودار ہے گوشت گلا ہوا ہونا چاہیے کلر اس کا گورلن ہونا چاہیے الائشی اس میں لازمی ڈالنی ہے خوشبو کے لیے بادیان کے پھول بھی آپ نے سکپ نہیں کرنے تو اس طرح سے بنائیے اور جتنی چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں اتنی ہی چیزیں ڈلی ہیں اور مجھے کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں کرنی پڑی دو چمچھی اس میں نمک ہے وہ کافی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائے کیجئے وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی